ہیلو دوستو اگر آپ جمع کشمیر یوٹی سے بلانگ کرتے ہو تو اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ آپ راشن کارڈ کی ای ٹکٹ آن لائن ڈونلوڈ کیسے کروگے پہلے جو ایک پوٹل تھا جے کے ای پی ٹی ایس اب وہ کرنٹلی ورک نہیں کر رہا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ آپ ادھر پوٹل سے راشن کارڈ کی ای ٹکٹ آن لائن ڈونلوڈ کیسے کروگے تو چلیے شروع کرتے آج کی ویڈیو آپ کو آنا ہوگا اپنے موبائل فون کے بروزر پہ بروزر پہ آنے کے بعد آپ کو سرچ کرنا ہوگا rcms portal jk یہ سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ پہلی ایک ویب سائٹ آئے گی rcms.jk.gov.in کا اس کے بعد آپ کو یہ والا ویب سائٹ اوپن کر دینا ہے آپ کے سامنے یہاں پہ ایک اوپشن آ رہا ہے راشن کارڈ اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ راشن کارڈ ڈریل ڈاؤن رپورٹ پہ کلک کرنا ہے راشن کارڈ ڈریل ڈاؤن رپورٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کپچا فیل کرنا ہے کپچا فیل کرنے کے بعد آپ کو ویریفائی پہ کلک کرنا ہے ویریفائی پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو سٹیٹ ہے وہ آٹومیٹک سلیکٹ آئے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ڈسٹک سلیکٹ کر دینا ہے جو بھی آپ کا ڈسٹک ہوگا وہ سلیکٹ کر دینا ہے ڈسٹک سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جو ڈی ایف ایس او ڈسٹک شوشل آفیس ہے تو آپ کو وہ سلیکٹ کر دینا ہے اپنا اے ڈی سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ سکیم سلیکٹ کر دینا ہے تو آپ کو یہاں پہ سلیکٹ آل پہ کلک کرنے ہے سلیکٹ آل پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ پھر ویو رپورٹ پہ کلک کرنا ہے ویو رپورٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو آپ کی ڈیٹیلز ہے وہ آ جائے گی اس کے بعد آپ کو یہاں پہ جو ایڈی کا ایک آفشن آ رہا ہے تو آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کے جو ٹی ایسو ہیں وہ سلیکٹ کر دینا ہے کہ آپ کا ٹی ایسو کہاں ہے وہ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کے سامنے جو آپ کے سیلزمین ہے جو ڈیلرز ہیں ان کے جو نام ہے وہ یہاں پہ آ جائیں گے جو بھی آپ کا سیلزمین یا ڈیلر ہوگا تو آپ کو وہ یہاں پہ دیکھنا ہوگا اور جو بھی سیلزمین آپ کا ہوگا ڈیلر نیم ڈالنے کے بعد جتنے بھی راشنگ کارڈ ڈیلرز کے انڈر ہوں گے ان سب کی جو لیسٹ ہے یہاں پہ آ جائے گی اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک اوپر اوپشن آ رہا ہے فائنڈ کا تو آپ کو وہاں پہ وہ نام فیل کر دینا جس کا بھی آپ کو راشنگ کارڈ نمبر چاہیے تو آپ کو وہ نام ڈالنے کے بعد یہاں پہ سائیٹ پہ آپ کا جو راشنگ کارڈ نمبر ہے وہ شو ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو وہ جو ممبر آئی ڈی ہے وہ نوٹ کر دینا ہے نوٹ کرنے کے بعد RCMS پورٹل سے ممبر آئی ڈی لینے کے بعد یعنی راشنگ کارڈ نمبر لینے کے بعد آپ کو اپنے موبائل فون کے بروزر پر نیو ٹیب اوپن کرنا ہے نیو ٹیب اوپن کرنے کے بعد آپ کو سرچ کرنا ہوگا e-post jk e-post jk سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ ایک اوپسیل ویبسائٹ آ جائے گا e-post.jk.gov.in تو آپ کو اس کو اوپن کر دینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک اوپسیل آ رہا ہے بینیفیشلی ڈٹیلز کا تو آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا جو منت ہے وہ یہاں پہ آٹومیٹک سلیکٹ آئے گا اور آپ کا جو year ہے وہ بھی آٹومیٹک سلیکٹ آئے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ جو راشنگ کارڈ آپ کا راشنگ کارڈ نمبر ہے وہ ڈالنا ہوگا تو یہاں پہ آپ کو جو آپ نے RCMS پورٹل سے اپنا جو ممبر آئیڈ ہے وہ فائنڈ کیا ہے تو آپ کو وہ یہاں پہ ڈالنا ہے راشنگ کارڈ نمبر ڈالنے کے بعد آپ کو سبمیٹ پہ کلک کرنا ہے سبمیٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ جو آپ کی ایٹ کٹ ہے وہ پرنٹ کر دینی ہے یا آپ کو اپنا جو ایٹ کٹ ہے وہ سیو کرنا ہوگا یہاں سے آپ اپنا جو ایٹ کٹ ہے وہ پرنٹ بھی کر سکتے ہو یا آپ اس کو ایز اپ پیڈی اپ بھی سیو کر سکتے ہو تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسے لگی ویڈیو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے ملتے ایک اور نئی ویڈیو